ہاں گولارچی میں پیپلز پارٹی کے ریلی پر فائرنگ کی گئی ہے بات کرتے ہیں ساما کے نمائندے سلمان میندرو سے سلمان فائرنگ کے بعد اب کیا صورتحال ہے شہر میں ریلی کس کی حمایت میں نکالی گئی تھی اور شرکہ کہاں تک جانا چاہتے تھے جی سوال آج دوپیر کو مزدر گولارچی میں جو وہاں کے ایم پی ہیں نواز چاندے اور اس کی حمایت کی لوگوں اور پیپلز پارٹی کے بڑے کارکنوں کی بڑی تعداد اور صاحب کا جو جنرل سکیلے جس کو مزدر لفکار نے جبری وہاں سے وہاں سے تلکے کی اس کا صداد صاحبہ جنرل سکیل سے برپرف کر دیا تھا ان لوگوں نے شہر میں ایک بڑے تعداد میں داخل ہو کر ریلی مکالی اور منظور روحسان اس طرح زرداری کی حمایت میں نارے لگا رہے تھے جیسے اس شہر میں داخل ہوئے پرسکوٹ کے سامنے پہنچنے کی کوشش کی تو مزدر لفکار کے حمایتی ہیں جو وہاں مزدر آفیس کے انچار ہیں پیروز شہانی اس میں اور اس کے بندوں نے مصلح ہو کر ان پر فائرنگ کی ہوای فائرنگ کی اور ان کو روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پولیس کے بڑی تعداد پہنچ گئی جس میں معاملے کو رفا دے دفا کر دیا مظر تاحل صورتحال کشیدہ ابھی ابھی جو اطلاعات ہیں وہاں ظلہ بر سے پولیس طلب کر لی گئی ہے اور وہاں صورتحال انتہی کشیدہ ہے اور مزدر لفکار اس کے بعد اور وہاں جو پیپلز پارٹی کی پیل کا آفیس ہے اس کو پالا لگا دیا اور یہ کہنے لگے کہ اس کے جو صدر ہیں ان کے اوپر میرے پینٹیس لاکھ روپے ہیں میں یہ آفیس اپنے قدر میں لیتا ہوں سباکہ روائنے دے سلمان میندرو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گولارچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی پر فائرنگ کی گئی ہے یہ ریلی منظور وسان کے حق میں نکالی گئی تھی اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے حق میں نکالی گئی تھی جس مقام پر یہ فائرنگ کی گئی ہے وہاں پر موجود تھے مسلح افراد انہوں نے اندرد ان فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے بعد وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان میں بھگدر نچی تھی اور ذلفقار مرزا کا حلقہ ان یہ بتایا جاتا ہے سلمان میندرو ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان اس فائرنگ کے بعد کیا ریلی کو منسوخ کر دیا گیا ہے یا پھر ریلی جاری ہے بی بی فائرنگ کرنے کے بعد صدر کے حال تھوڑی بہت کشیدہ ہے مگر جاہاں پولیس طلب کر لی گئی ہے معاملات کو جو رکنے کی کوشش کی جاری ہے معاملات کابو کرنے کی کوشش کی جاری ہے بھی سر اچھا ابھی حالات کیا کنٹرول میں آ گئے ہیں یا اس وقت بھی کشیدہ جاری ہے ہاں صدر کے حال تھوڑی کشیدہ ہے ظلہ برسے پولیس وہاں بلا لی گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہاں ریلی کے جو شرکہ تھے وہ اپنے اپنے گاؤں کے طرف نکل گئے ہیں مگر جو وہاں کی شیری ہیں گولارچی کے شیری ہیں ان میں خوفے راز پایا جاتا ہے کہ کیا پتہ نہیں کچھ وقت کوئی مسئلہ ہو جائے مگر پولیس نے ابھی انظر میں نے وہاں کی مقام انظر میں نے ظلہ انظر میں نے وہاں دیرے دال دیئے ہیں اور وہاں صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے اچھا اسرائیلی کو کہاں تک جانا ہے اور اسرائیلی سے کیا جو مرکزی قائدین ہیں انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے نہیں مرکزی قائدی نہیں وہاں جو پتنس پاٹی کے جو مقامی قیادت ہے مقامی جو کارکنان ہے جو سابقہ قیادت ہے اس میں وہاں صرف مگر وطان اور وہاں کے حمایت پتنس پاٹی کے حمایت میں ریلی تھی اسی طرح کی ریلی تھی اچھا ریلی سے مطالق آپ نے ہمیں بتایا لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ذلفقار مرزا کے جو حامی ہیں ان کا کیا موقع سامنے آیا ہے ان کا بیسا توی خاص موقع سامنے نہیں آیا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے ریلی سے انتشار پھلے گا اور لوگ پریشان ہوں گے اس لیے ہم نے ان کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی ہے سلمان میندروس ہمیں کے نمائنے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گلارچی میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں پیپلز پارٹی کی ریلی پر فائرنگ کی گئی ہے اور مسلح افراد کی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے گلارچی شہر کی صورتحال اس وقت تشیدہ ہے پولیس نے آ کر وہاں پر حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو ریلی نکالی گئی تھی وہ نکالی گئی تھی صدر مملکت آصف علی زرداری کے حق میں اور سن کے وزر داخلہ منظور وسان کے حق میں جب ایک مقام سے یہ گزر رہی تھی تو وہاں پر ظلفقار مرزا کے حامیوں نے ہوای فائرنگ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن اب انتظامیاں وہاں پر پہنچ گئی ہے پولیس وہاں پر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے جی ہاں گلارچی میں اس وقت کیا صورتحال اس پر اپ ڈیٹ تو ہم آپ کو کریں لیکن پیپلز پارٹی کے رکنے سن اسیملی محمد نواز چانڈیوں نے ظلفقار مرزا پر گلارچی میں ریلی پر فائرنگ کرانے کا الزام لگایا ہے سما سے گفتگو کرتے میں ان کا کہنا تھا کہ ریلی صدر درداری کی حمایت میں نکالی گئی تھی فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج کرائے جائے گا وہ ریلی تو مکمل ہو گئی تھی جب لوگ جانے لگے اس وقت کچھ شر پسند لوگ آئے انہوں نے آ کے فائرنگ کی اس کے بعد فوری طور پر جو ایکس اومنسٹ ہوتا وہ بھی پہنچ گیا انہوں نے آ کے فائرنگ کی لوگوں کو ڈمکا دوا گالیاں دی اور لوگوں کو مارنے کی بھنکی دی پھر لوگ آگئے اپنے تیش میں آگئے میں نے ان کو روکا میں نے بلک کوئی جھگڑا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے امن کی ریلی تھی ہم کرائیں گے داکھو ذوکار مرزا کے اس کے اوپر اس کے مائکنگوں پر جنہوں نے ہمارے ریلی پر آ کے فائرنگ کی ہے اور ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے انہوں کی سازے سی ہم بلکل اتنا رپورٹ درج کر رہیں گے محمد نواز چانڈیو پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما سما سے خصوصی بات کر رہے تھے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ریلی پر جو فائرنگ کی گئی ہے مسلح افراد کی جانب سے وہ ڈاکٹر ذوکار مرزا کے بھیجے ہوئے تھے اور ریلی نکالی گئی تھی یہ پرام ریلی تھی لیکن ڈاکٹر ذوکار مرزا کے جو چانے والے ہیں جو ان کے کارکنان ہیں انہوں نے یہاں پر پہنچ کر فائرنگ کی ہے مسلح افراد نے کچھ فائرنگ کی ہے اور پولیس نے آ کر حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے سما کے نمائندے اس وقت سلمان میندرو بھی ہمارے ساتھ مہدون ہے سلمان اس وقت حالات کیا ہیں کیا گولارچی کے حالات اس وقت بھی کشیدہ ہیں یا حالات میں کچھ بہتری آئی ہے میں صرف صورتحال بہت ہی کشیدہ ہے وہاں کے جو گولارچی کے مکین ہیں وہ کھوک میں مقترا ہیں اور پولیس پارٹی کے جو کارکنان ہیں ابھی ان کی جو مائند ہے مائند سیٹ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس کی حمایت کریں کچھ دن پہلے ان کے جو وابستیاں وہاں کے مقام ایک عادت سے تھی ابھی وہاں پولیس پارٹی دو گروپ میں بڑھ گئی ہے تو اسی صورتحال میں وہ بہت پریشان ہے اور لوگ جو وہاں کے شہری ہیں انہوں نے بڑی تقضیر میں گولارچی میں ریلیں نکالی جا رہی تھی اور صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب مخالف لوگوں نے آ کر وہاں فائرنگ کی جس سے خوف و حراس پہل گیا اور وہاں پر اب بھی لوگوں میں خوف و حراس پایا جاتا ہے بتائیے گا کہ وہاں پہ مقام انتظامیہ نے کیا کیا صورتحال کو قابوم کرنے کے لیے جی ہاں شاہر مقام انتظامیہ نے پولیس کی جو لوکل پولیس اس کو طلب کر لیا جائے مقام انتظامیہ برسے یہاں تک کہ تھٹا اور دیگر اضلاح سے بھی پولیس طلب کر لی گئے اور تقیباً ابھی وہاں گولارچی شہر پورا پولیس سے بھر گیا ہے اور پولیس سے بھر گیا ہے اور وہاں جو لوگ کم ہیں پولیس زیادہ ہے جیسے کوئی صورتحال کنٹرل کیا جا سکے اور کوئی صورتحال بگڑ نہیں سکے سلمان میندرو آپ ہم ایک ساتھ لائن پر موجود ہوئی تازہ ترین صورتحال آپ سے جانیں گے آپ کو بتائیں کہ بدین کے علاقے گولارچی کے ڈی پی او کو چارج چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں سلمان کے نمائندر باک چاندیوں سے حضرت چارج چھوڑنے کا حکم کس نے دیئے ہے اور اس کی وجہ کیا معلوم ہوئی ہے آئیے جو گولارچی کا واقعہ ہوا ہے اور پاکستان بیپلس پارٹی کی ریلی جو کہ سبر پاکستان ناصفل زرداری اور وزیر داخلہ منظور احسان کے حق میں لکھانی جا رہی تھی اس واقعے پر فارنگ کے واقعے کیا جو ہے وزیر داخلہ منظور احسان میں نوٹس لیتے ہوئے آلہ آئی کمان کی اجازت کے بعد ٹی ٹی او بدین کو وہاں چارج چھوڑنے کے ایک آمات جاری کیے ہیں اس واقعے کی تصدیق مہتمہ داخلہ سن نے کر دی ہے اور دوسری جانب وزیر آلہ ہاؤس اور جو ہیں بلاون آؤس کو محمد نواز چانڈیو جو پر رکنے سنڈی ہیں اور میر بابو ٹالپر ان دونوں نے اپنی ہائی کمان کو آج کی ببین کے گولارٹی میں ہونے والے صورت آل سے بھی آگاہ کر دیا ہے موشبری آپ کا اور باب چانڈیو اپڈیٹ کرنے کے لئے